نمشکار اپ دیکھیں آر ای نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ پلیوی سنگھ رکھ کریں گے راجستان کی بڑی خبروں کی اور تو بتا دے چلیں کہ چورو جلے میں سردرہار شہر میں جمیدارہ کورنی میں شکروار کی شام کو ایک پتی نے پتنی پر کلہاڑی سے ہاتھ اور پیرو پر وار کیا اور اسے گھائل کر دیا ہے سوجنا پر پہنچے اے ایس آئی ہیمنٹ سنگھ نے ایک سوارڈ ایمبولینس کی سائیتہ سے گھائل مہیلہ کو راج کی اسپطال پہنچایا جس کے بعد چکٹسکو نے پراتھمک اپچار کے بعد مہیلہ کو ریفر کر دیا ہے بتا دے چلیں کہ ایس آئی ہیمنٹ نے بتایا ہے کہ وارڈ اٹھارہ جمیدارہ کورنی نیوازی مہیلہ کو اس کے پتی نے گھائل کر دیا جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دس سال پہلے اس کی شادی شاملار کے ساتھ ہوئی تھی اس کا پتی اور اس کی ساتھ سویمنہ دیوی گھرے لو باتوں کو لے کر اس کے ساتھ لگاتار مارپیٹ کیا کرتے تھے لیکن وہ پندرہ سے بیس دن پہلے بھی مارپیٹ سے پریشان ہو کر وہ اپنے پیہر چلی گئی تھی جس کے بعد قریب دس دن پہلے پتی اسے جا کر مائکس سے لے آیا تھا اس کے بعد پتا کو مارپیٹ نہ کرنے کا بھروسہ دلا کر اسے واپس لائے گیا مہیلہ نے بتایا کہ اس کا پتی اس پر شک کرتا تھا وہ فون پر کسی انہے وقتی سے بات کرتی ہے اس کا شک اسے تھا اور شام کو اس کا پتی جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ آگ ببولہ ہو گیا جس کے بعد لاتھی اور کلہاڑی کی وجہ سے اس نے مہیلہ کے ہاتھ اور پیر پر حملہ کر دیا اور وہ موقع سے بھاگ گیا بہرار پولیس نے پیڑدہ کے پرچہ بیان کے آدھار پر معاملہ درج کر آروپی کی تلاش شروع کر دی اور جیپور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوٹری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے شانیوار کو ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوٹری دیکھنے کو ملی پیٹرول 36 پیسے پرتی لیٹر جبکہ ڈیزل 38 پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے اس کے بعد اپردیش میں پیٹرول کی قیمت 112 روپے 69 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت 103 روپے 88 پیسے پرتی لیٹر پہنچ گئی ہے بیٹے بیٹس دنوں کی بات کی جائے تو پیٹرول تقریباً 4 روپے 50 پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے تو وہیں ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 4 روپے 70 پیسے کی بڑھوٹری دیکھنے کو ملی اکٹوبر مہینے میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوٹری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اس مہینے کی بات کی جائے تو قریب 13 بار تیل کے داموں میں بڑھوٹری کی جا چکی ہے اکٹوبر میں اب تک پیٹرول پر 3 روپے 77 پیسے کی بڑھوٹری ہوئی تو وہیں ڈیزل کی بات کی جائے تو قریب 4 روپے 38 پیسے کی بڑھوٹری اب تک کی جا چکی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اندراشتری بازار میں کچھے تیل کے داموں میں لگاتار اجافہ ہو رہا ہے جس کے چلتے تیل کی قیمتیں بڑھ رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ سمیہ تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوٹری کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور جیپور کی آدھرشنگر تھانہ علاقے میں 13 اکٹوبر کی دیر رات کو اوسوال گروپ کے ورندر جین اوسوال کے گھر میں دو نوکروں کو بہوش کر لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا اس وران انجام دینے والی گینگ کی تلاش میں لگی پولیس لگاتار دبش دے رہی ہے ساتھی بدماشوں کا سراغ ڈھونڈنے کے لیے پولیس اب تک تقریباً ایک ہزار سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج خنگال چکی ہے مہیں اس واردات کو انجام دینے کے بعد یہ گینگ کے صدق سے دلی جانے کی سمحابنہ جتائے جا رہی ہے اس تدوران جیپور پولیس نے دلی میں بھی بدماشوں کے سمبھویت تھکانوں پر دبش دی لیکن کچھ پتا نہیں چل سکا ہے اس کے ساتھ ہی ویپاری ویریند جین کے مکان میں واردات سے تین دن پہلے دلی کی جس ایجنسی کے ذریعے سنگیتہ تھاپا نام کی نوکرانی کو کام پر رکھا گیا تھا اس ایجنسی کے کاریالے میں بھی جیپور پولیس نے چھانبین کی پولیس گینگ کی بدماشوں کے نیپال کی اور جانے کی آشنکہ بھی جتا رہی ہے گینگ میں شامل دونوں ہی مہلائیں سنگیتہ تھاپا اور گنگا نیپال کی ہی مول لباسی تھی بتائی یہ جا رہا ہے کہ بدماشوں کے نیپال کی اور جانے کی پربل سمبھاونہ ہے فلال ان تمام بندوں پر پولیس گینگتہ کے ساتھ انسندھان کرنے میں جھٹی ہے تو وہیں لوٹ کی واردات کو انجام دینے والی گینگ کے سدسیوں نے جن دو نوکروں کو بہوش کیا تھا ان کی حالت فلال خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے